اسلام علیکم ویلکم ٹو درخشا کی دنیا کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب صحیح ہوں گے میری طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی اس لئے دو تین دن سے غائب تھی خیر آج اللہ کو شکریہ طبیعت صحیح ہے اور صبح کا وقت تھے ناشتے کے بعد عام کافی سارے رکھے ہوئے تھے جو خراب ہو رہے تھے تو میں نے سوچا چلیں ان کو کٹ کر کے رکھ دیتے ہیں فریز کر لیتے ہیں تو میں ان کی کٹنگ کر رہی ہوں اور پھر ان کو فریزر میں کنٹینرز میں ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ پھر شیک بنانے میں بہت آسانی جاتی ہے میرے میاں کو شیک پینے کا بوچ آف ہے اور مینگو شیک تو ان کا فیوریٹ ہے اور بیسی بھی عوام کا سیزن ہے تو سبی کے گھروں میں شیک بنتا ہے اور سبی پیتے ہیں یہ ہوتا ہے پھر اسی وقت کٹنگ کریں آم نکالیں آم اور پھر یہتنا سپیس بھی لیتے ہیں تو فریز میں جگہ بھی تھوڑی بن جاتی ہے اور آم پھر زائر سی پاتے اور خراب بھی نہیں ہوتے ہیں تو بس میں فارغ تھی ناشتہ کر کے تو میں نے سوچا چلے پہلے یہ کام کرلوں صبح کے وقت ہے ابھی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے گربی بھی کم ہوتی ہے تو بس جتنے بھی کام ہوتے ہیں میں صبح صبح کرنے کی کوشش کرتی ہوں بیسی رمضانہ بھی ختم ہوئے تو طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں رہ رہی ہے کل بھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی بھی تھی آج کچھ بہتر تھی تو میں نے سوچا چلیں جو بینڈنگ کے کامیں وہ کرلوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچیاں بھی شیک آرام سے بنا لیتی ہیں اور پھر اسے مرف بھی نہیں ایٹ کرنا پڑتا اور یہ کنٹینر سے میں میں علیدہ علیدہ کر کے ان کو بہت اچھی طریقے سے فریز کر دیتی ہیں تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ نے بس ایک نکالا اور پھر ڈال دیا جتنی آپ کو نیڑے ایک یا دو جتنا بھی بنانے تو یہ میرے آم جنر کٹنگ ہو گئے سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آم بس اس کے چنکس بنا لی ہیں بڑے بڑے سے دو سائر سی باتیں جب بلینٹ کریں تو آپ بن جا تھا اس کے اتنا اچھا شیک تو یہ میں نے کنٹینر لے کے میں رکھتی ہوں یہ سب چیزیں ابھی تو میرے پاس سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں یہ شاید آخری چل رہا ہے سٹاک اب انشاءاللہ جاؤں گی گروسری کرنے تو پھر بہت سارے چیزیں اور بھی لاؤں گی تو یہ کنٹینر میرے پاس رکھے ہوئے تھے میں اس میں نا ایک ایک کنٹینر میں اپنی نیٹ کے مطابق جتنے آپ کو ضرورت ہو یا جو بھی چیز آپ کے پاس گھر میں باؤلز ہوتے ہیں دس چیزیں ہوتے ہیں کسی میں بھی آپ کر لیں تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ پورا یہ باؤل بھر کے رکھ دیں گے تو پھر آپ اس کو ظاہر سی باتیں پھر میلٹ کریں گے پھر نکالیں گے تو وہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اس سے یہ کہ آپ فوری طور پر آپ ایک یا دو کھنٹینر نکالیں جتنی آپ کو نیڑ ہے مہنگو کی وہ آپ ڈالیں بلینڈر میں تو یہ تھوڑی سی دیر میں ہی بہت اچھا سو شیک بن جاتا ہے اور پھر اس میں آئس کیوبز پھری ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ خود ہی اتنا ہائسنگ ہوئی ہوتی ہے اور ہی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے پھر دور ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر بس اس طرح بڑی آسانی سے شیک بنا لیتے ہیں تو بس یہ اب میں فریز کر دوں گی سارے رکھ کر آپ لوگ بھی یہ طریقہ اپنائیں اس سے بہت آسانی ہوتی ہے اور میں ادھرک لہسن ابھی رمضان تھے تو پیاس پیس کسی طریقے سے چھوٹے کنٹینرز بنا کے رکھ دیتی ہوں تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ کھانا ہمارے ہاں روزے کے بعد افتار کے بعد بنتا ہے تو پھر اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ پیاس پیس ہیں یا بسائیڈ سی باتیں نیڈ ہوتی ہے جس سالن میں جس طرح ڈالنہی ہوتی ہے تو بس یہ مولٹس میں ڈال کے میں پیاس وغیرہ براؤن کر کے اور سارا پیس کے اس کو رکھ لیتی ہوں تو اس سے بہت آسانی سے بن جاتا ہے سالن وغیرہ ابھی دیکھیں یہ میں نے سارے جو ہیں کنٹینرز میں ڈال لی ہیں تو یہ تقریباً میرے چھے کنٹینر بن گئے تو آرام سے چھے مرتبہ تو شیک آرام سے بن جائے گا اور پھر میں دوبارہ ان کو اسی طریقے سے فل کر لوں گے اور رکھیں میں نئے تو اس سے یہ کہ بہت آسانی ہو جاتی ہے ہمیشہ جب بھی پریز کریں کوئی بھی چیز تو اس کو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو اگرنا بار بار چیزیں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نکالتے ہیں پھر انہیں ڈیپ روسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے ذائقہ اور اس کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں چکن وغیرہ بھی میں اسی طرح رکھتی ہوں کہ علیدہ علیدہ بنا لیتے ہیں اس کے پارسلز تو پھر وہ ایزی رہتا ہے آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی نکال لیں یہ میرے کنٹینر تیار ہو گئے اور اب میں انہیں پھر ایزر میں رکھنے کے لیے جا رہی ہوں تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ماش کی دال بنا رہی ہوں لنج کے لیے تو میں نے ماش کی تقریباً ایک کپ دال بھی کو کر اس کو حلدی اور نمت کے ساتھ امبال لیا تھا فوائل کر لیا تھا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں پھر ایزیرہ پاوڈر ہے حلدی ہے ملی ہوئی پیاس ہے ٹیمیٹر پیوری ہے اور تھوڑا سا ادھرک لیسن ہے اور میں نے اس میں لیمان جوس اور ہری تیسی بھی میرچ ہے مطلب پیسٹ گرین چیلی کا پیسٹ ہے وہ یوز کیا ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہو گا میں نے گول میرچ اور زیرہ ڈالا ہے آئیڈ ہیٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھو پھر ایز کی اور میں اس کو تھوڑا سا پھرانگ کروں گی تو اب میں اس میں ادھرک لیسن ہے اور ہری میرچ کا پیسٹ ڈالا ہے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا ساوتے کروں گی اور یہ ہری میرچے ہیں تو ہر اینڈ میں جائیں گی تو یہ میں بھی دیکھیں اس کو تھوڑا ساوتے کر رہی ہوں اور بڑی اچھی سی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اس میں ہری میرچ اور زیرہ وغیرہ ڈالا ہے تو بڑا اچھا سا حرومہ آ رہا ہے یہ ماش کی دال جو ہے بلکل ڈھابا سٹائل پر بنا رہی ہوئے آپ لوگ کس طرح مانا آتے ہیں یہ نہیں پتہ لیکن یہ دال بہت مزیدار بنتی ہے آپ لوگ اس کو ڈرائے کریں تو آپ لوگوں میں پسند آئے گی اور بہت اچھی اس وقت خوشبو آ رہی ہے مسالے کی جبکہ ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ دال اپال کی جب بناتے ہیں تو بہت اچھی لگتی ہے یہ میں نے کٹی بھی میرچ سیرہ پاورڈر اور ہلیس میں ایٹ کر دی ہے اور یہ ٹرمائٹر پیوری ہے اگر آپ لوگوں کے بس ٹرمائٹر پیوری اویلیبل نہیں ہو تو آپ ٹرمائٹر پیس کے ڈال سکتے ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے چھنکس کر کے ڈال دیں تو وہ پھر اس میں ریزولف ہو جائیں گے جب آپ بھونیں گے تو سوپٹ ہو جائیں گے میرے پاس ٹرمائٹر پیوری تھی تو میں نے کٹی لگت سے اچھا سکا سٹریکٹر بن جائے گا یہ میں نے براؤن پیاس بھی اس میں شامل کر دیئے اور اپنے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی تاکہ یہ تھوڑا پک جائے اور ایک دوسرے میں جو مسالے کا کچھا بنے ہو ختم ہو جائے تو پس تھوڑا سا پانی آٹ کر کے میں اس کو تھوڑی دیئر پکاؤں گی اور یہ بھون کے تیار ہو جائے گا اس میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اگر آپ نے دال پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اپنے سے اچھی طرح بھون رہے ہوں بھوننے کے پاس اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی آپ اس کو تھوڑی دیئر کے لیے اور پرائے کروں گی اچھی طریقہ بھونٹ پیس کی جو کچھا پانی کیونکہ حلدی ہے اس میں وہ حلدی کے طرح کھون نہ پڑتا ہے ورنہ کچھا پان رہ جاتا ہے مسالے میں تو بس اس طرح سے یہ بنا رہی ہوں اس کے بعد میں آلو کا رائتہ بنانے والی ہوں وہ ریسپی بڑی جنیک سی اور بہت اچھی ہے اور آپ پرائے کیجئے گا یہ میں نے دال اس میں شامل کر دیئے اور اب اس کو میں اس کے ساتھ مکس کر رہی ہوں موسیقی موسیقی میری دال جوے بن کے تیار ہو گئی اور اب میں سوئی ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس پر تڑکہ لگاؤں گی اور تڑکے میں میں دالوں گی جنر ادھرک اور ہری برچے اور تڑی پکتا بس یہ تین چیزیں ہیں کیونکہ زیرا بغیرہ میں کافی ڈال چکے ہیں اس میں زیرا پاودر بھی ڈال ہے اور شروع میں ہی زیرا ڈال دیا تھا تو اب پرکے میں میں زیرا استعمال نہیں کروں گی بس یہ تین چیزیں ہیں اور تلکل تھوڑا سا آئل لیا ہے میں نے بہت زیادہ آئل بھی ہو جائے تو اچھا نہیں لگتا ہے بس ٹھو ٹری سپون میں نے آئل لیا ہے اور اس میں ہی تین چیزیں ڈال کر اب میں اس کا تلکل تیار کر رہی ہوں اور یہ بڑی مزیدار تلکل بنتی ہے آپ لوگ سرور بنائیں اور آپ لوگ آشتے ہیں کیا کرنے ہیں لوگ تو چل رہا ہے بیوی کچھ کھل گیا ہے پہلے سے بہتری آ رہی ہے لیکن سنائی کہ کرونا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو آپ پلیس سب بہت احتیاط کریں بچوں کا بہت خیال رکھیں مرد از راجو باہر جاتے ہیں وہ آنے کے بعد اپنی سفائی کا خیال لکھیں کیونکہ مجبوری ہے ظاہر ہے جانا تو پڑتا ہے باہر کچھ نہ کچھ کام تو ہوتے ہیں ایسے جن کے لئے نکلنا پڑتا ہے اب میں بنا رہی ہوں آلو کرائیتا آلو کرائیتا پڑا اچھا بنتا ہے ہماری گھر میں تو بہت کھائے جاتا ہے اور اب گرمی آگئی ہے تو ظاہر کی باتیں اچھا لگتا ہے دال کے ساتھ خالی دال تو ہماری گھر کوئی کھاتا نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایکسٹر ہونا چاہیے تو میں نے سوچا چلے آج تہیئی میں میں نے دیکھیں یہ گرین چٹنی ڈالی ہے جس میں پودینا لہسن زیرا اور ہریم اچھیں اپیس کے میں اکثر رکھتی ہوں تاکہ مجھے آسانی وجہے کام کرنے میں میری عادت ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں میں کرتی رکھتی ہوں بھتاکہ یہ نہیں ہے اب میں نے نمک ڈالا ہے ہمٹی اپیس کو ہمیں اس کو بھی ملا رہی ہوں اور یہ بڑا مزیدار رائتہ بنا جو ہم لوگ نے کھائے ہے اس کو ضرور رائے کریں وہ ماشھ پٹائٹو ہیں جس طرح لوکی کا رائتہ بناتا ہے اسی طرح بناتے ہیں ہم لوکیاں بناتے ہیں آلو کا بناتے ہیں آج میرا آلو کا کھانے کا دل جا رہا تھا تو میں نے ماشھ کر کے آلو رکھ لئے تھے اور یہ اس پر میں آج سب چیزیں چلتی ہیں لائٹ میں ہم نے اپنی امی سے جو سیکھا ہے یہ سب وہی شیئر کرتے ہیں کچھ ریسپیز ایسی ہیں جو ہم نے باتیں سیکھنی ہیں تو وہ بھی بتاتے رہتے ہیں چلتا رہتا ہے یہ میں نے اس میں کلونجی رائی ڈالتا آنا ڈالا ہے اور کڑی تکتا تھوڑی سی میں نے ریڈ چیلی پاورڈر ہینڈ میں ڈال دیا تھا تو اس سے اس میں بہت اچھا سا کلر آ گیا یہ آپ لوگ بنائیں بہت مزیگہ بنتا ہے اور گرمی ہے تو ظاہر اس میں پودی نام غیرہ ہوتا ہے تو کافی ریپریشنگ سا ہوتا ہے اور ڈال کے ساتھ یہ بہت مزیگہ دیتا ہے کیونکہ ڈال تھوڑی ڈرائی ہے تو پھر ڈرائی ڈال کھالی آنا تھوڑا بچے سے بوائٹ کرتے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ ہی آلو پرائیتہ بنائیں تو آپ تو ضرور اس کو ڈرائی کریں ان لوگوں نے نہیں بنائیا وہ ایک دہوہ بنا کر ضرور کھائیں تو آپ کو پسند آئے گا بس ہی میرے دیکھیں آپ میں ذرا آ رہے ہیں یہ کتنا اچھا کلر آ گیا اس کے اوپر چلیں دعوہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہے لائے آپ کے ساتھ